اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیٹو میں چینل باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیس سے خوش شام دید آج کی اس ویڈیو میں ہر قسم کی بدبو کو دور کرنا جیسے کہ پسینے کی بدبو ہو یا موں کی بدبو اس کو دور کرنے کے لیے آج میں کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں اس کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کے موں سے بدبو آنا یا پسینے کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے جب پورے باڈی میں تو اس کے لیے یہ کامیاب نسکہ آپ استعمال بے فکر ہو کر کر سکتے ہیں اس میں آپ نے جو کا استعمال کرنا ہے آپ نے سرکے کا استعمال کرنا ہے سرکہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ سرکہ آپ نے لینا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ سرکہ لے دو چمچ اور دو چمچ آپ اس میں پانی لے برابر مقدار میں پسینے کی جگہ پر دن میں دو دفعہ آپ نے لگانا ہے جہاں پر آپ کو زیادہ پسین آتا ہے بگلوں میں یا پوری باڈی میں جہاں پر بھی آپ کو پسین آتا ہے آپ نے اس کے جگہ پر یہ سرکہ پانی میں ملا کر آپ نے لگانا ہے یہ پسینے کی بدبو آنا بند ہو جائے گی اور آپ کو سارا دن اچھا گزرے گا اس کے بعد آتے ہیں مو کی بدبو کے لیے ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمت سرکہ ڈال کر روزانہ دن میں دو دفعہ اپنے گرارے کرنے ہیں اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کے مو کی بدبو ختم ہو جائے گی تو یہ تو تھا چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کی خدمت پر اس کو بنائیں اسی طرح استعمال کیجیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا تو مو کی بدبو کے لیے بھی اور پسینے کی بدبو کے لیے بھی آج میں نے آپ اس کے بتا دی ہیں دونوں کو آپ کو فائدہ ہو گا اور یہ صرف آپ نے سرکے کا استعمال کرنا سرکہ آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو آسانی سے جو ہر جگہ سے مل جاتا ہے اور یہ سرکہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں نہیں ہوتی تو یہ آپ سرکہ کھانوں میں استعمال کیا کریں تو اس میں رحمتیں اور برکتیں آپ گھر میں ہوں گی اور یہ سرکہ گھر میں رہنا بات سے رحمت اور برکت بھی ہے تو اس طرح یہ ہیں چیزوں کا آپ استعمال کریں گے تو آپ بے فکر کریں وکر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں کھانوں میں بھی استعمال کریں اور دوائی کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تک چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ نے خدمت پیش کے دعاوں میں یاد رکھے گا آج کے لئے اتنا انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ